موسیقی 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 بلکل یہ یا آپ اس خبر پر لگتار نظر بناے رکھے آگے بھی آپ سے اس حوالے سے جانکاری لیں گے فیلحال کیلئے بہت شکریہ موسیقی کوپارہ کے حوالے سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں جہاں پر دو لاب میں سیکیورجی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان آگے بڑھ دیں بھارتی فوج نے پونچ کے ایک رشنا گھاٹی سیکٹر کے بٹل علاقے میں دہشتگردوں کی دراندازی کن و کام ناکام برا دیا اور سیکیوریٹی فورسز نے بٹل علاقے میں دہشتگردوں کو چالنج کیا لیکن انہوں نے جواب میں اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں ایک بہادر فوجی ہلکار شدید زخمی ہوا جسے فوراں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا شہید فوجی کشنا صبح شندر ساکنی یوپی کے طور پر ہوئی ہے اور ان کی علاش کو پوسٹ موٹم کے لیے مینڈھر سب ڈسٹرک اسپتال منتقل کیا گیا قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد شہید جوان کے جزے خاکی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا فوج کی وائٹ نائٹ کورٹ کے افسر نے ایکس ہینڈل پر اس آپریشن کے حوالے سے جانکاری فراہم کی اور ان کا کہنا ہے کہ کشنا گھاتی میں آپریشن اگدار جاری ہے اور اکرکر گولیوں کا تبادلہ جاری ہے پرسنل کی ڈیڈ بارڈی آج تقریباً کو تین بجے ہماری سی اچھی میں لائی ہے فار اٹاپسی پلیس کمپنی کر رہی تھی اور ہم نے تیم آف ڈاکٹرز نے اٹاپسی کی ہے اٹاپسی کر کے ڈیٹیل ہم نے رپورٹ بنا لیا اور فردر انویسٹیگیشن کنسرنگ انجنسی کر رہی ہے تو ہم نے ڈیڈ بارڈی کو پلیس کے ہینڈ اوور کر دیا ہے فار لاشٹ رائٹس آلڈی جو آہ سبحہ کے انسیڈنٹ ہوئے اس کی نیوز جو چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے اسی کی فردر جو اپ ڈیٹ ہماری لیٹسٹ یہ ہے کہ جو لاس نائک سبحاش کمار جو تھے جو ماتر ہوئے ہیں ان کی جو بارڈی جو ہے وہ بھی ایس ڈی ایچ مینٹر میں پہنچی ہے اور ہماری ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ میں ہے جو بھی لیگل فرم ملٹیز کر کے ہم اس کی بارڈی کو ہینڈ اوور کر دیں گے اور انڈر دی ریلیونٹ سیکشن صاحب دلال جو بھی ہے وہ انہیں ایف آئر وغیرہ ریجسٹر کر دی موڈی حکومت کی تیسری مدد کی پہلی تیسری مدد میں آپ کو بتا دے وزیر خزانہ نربلا سیتا رمن نے پارلمنٹ میں بجٹ پیش کیا ہے بجٹ کی شروعات کرتے ہوئے نربلا سیتا رمن نے کہا کہ لوگوں نے موڈی حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اس بار بجٹ میں ملازمتوں اور ہنرمندی کی ترقی پر توجہ دی گئی حکومت نے ملازمتوں میں اضافہ کر کے کمپنیوں کو مراد دینے کا بھی اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ایک کروڑ غریب خاندانوں کو گھر پر اہم کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی بڑا اعلان کر دیا گیا نئے ٹیکس نظام میں تبدیلیاں کی گئی پرانے ٹیکس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے مرکزی حکومت نے جمہ کشمیر کے سال دوہزار چوبیس پچیز کے بجٹ میں بڑا اضافہ کیا ہے جمہ کشمیر کے لیے بیالیس ہزار دو سو ستتر کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے مدی سرکار کے پہلے عام بجٹ میں وزیر خزانہ نے ترقی آفتہ ہندوستان کے لیے نو نکات پیش کیے جس میں پیداواری صلاحیت ملازمتیں سماجی انصاف شہری ترقی تونائی کی حفاظت بنیادی دھانجہ اور اصلاحات شامل ہیں موسیقی مینفیکٹرنگ اور سرویسز، فائیو اربن ڈیولپمنٹ، سکس انرجی سیکیورٹی، سیون انفرسٹرکچر، ایٹ انویشن ریسرچ اور ڈیولپمنٹ، نائن نیکس جنریشن ریفارمز، دس بجٹ وزیر خزانہ نے پرنسپل ٹیکس میں کئی اہم اعلانات کر دیئے وزیر خزانہ نے میاری کٹوٹی پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر پچھتر ہزار روپے کر دی اور اس کے علاوہ صفر سے تین لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا اور تین سے سات لاکھ روپے پر پانچ فیسر ٹیکس ہوگا ڈیولپمنٹékار retreat ڈیولپمنٹ اور اچھی رنیز روپے سے بڑھل دنوں مقنیتا من قدرہ ایتا ہے فرمتاب پیشنابی روان منتظر رو خرافز روان پیشنابی رکس راتی ڈیات ایتاً رو شخصیٰ ڈیات ایزید رو شخصیٰ ڈیات ایتاً رو شخصیٰ ڈیات ایتاً رو شخصیٰ ڈیات ایتاً 7 to 10 lakh rupees 10% 10 to 12 lakh rupees 15% 12 to 15 lakh rupees 20% and above 15 lakh rupees 30% As a result of these changes a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax So, which means in the future of France? For a less than- the government here has 2 جوشنو دیوی میں فیصلے کے بارے میں بھی بتایا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیئے تھا برنات یاطرہ میں حصہ لینے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں یہاں تک کہ وشنو دیوی میں یاتریوں کو کندھوں پر اٹھانے والے بھی مسلمان ہیں عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کے آر ایس ایس میں شامل ہونے پر پابندی ہٹا دی ہے عمر نے کہا کہ میں تجویز کروں گا کہ اگر مرکز نے آر ایس ایس پر پابندی ہٹا دی تو انہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے ہمارے دو تین بہت اہم مسئلے چل رہے ہیں ابھی بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جمہو کشمیر میں شاید ملک میں سب سے زیادہ بے روزگاری جمہو کشمیر میں ہے اب اس بے روزگاری کے لیے اگر جمہو کشمیر کے لیے کوئی خاص ذکر ہے وہ ہم دیکھنا چاہیں گے یہاں بجلی اور پانی کی بڑی اہم سمسیا ہے ہم چاہیں گے کہ بجٹ میں ان چیزوں کا ذکر ہو نہیں ہوگا تو ہمارے دو ایم بی ہیں وہ ضرور اس معاملے کو اٹھائیں گے وہاں پہ جمہو کشمیر کانگرس کے صدر وکار سلوانی نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور جمہو میں پاتھی ہیڈ کوارٹر پر میٹنگ کا احتمام کیا گیا اجلاس میں پاتھی کی سینئر قیادہ سمیں دیگر سینئر لیڈران اور کارکنان نے شرکت کی میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وکار رسول نے کہا کہ کانگرس جمہو کشمیر کے لوگوں سے مشاورت کر کے ایک منشور تیار کرے گی اور عوام کو درپیش مشکلات کے بارے میں دریافت کرے گی جو ہے وہ یہ ہے کہ کانگرس جو ہے گھر گھر جا کے اسمبلی وائز جا کے بلاک وائز جا کے ڈسٹک وائز جا کے لوگوں سے پوچھ کے جو لوگوں کو پریشانیاں ہیں مشکلاتیں ہیں مسیبتیں ہیں اور جو مسیبتیں بی جے پی نے لوگوں کو دی اس کے لیے ہم اسمبلی الیکشن کے لیے مینی فیسٹو بنا رہے ہیں اور ایک جو گارنٹی کارڈ کانگرس کا بنتا ہے ہر سٹیٹ میں آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں بھی بنا تلنگانہ سٹیٹ میں بھی بنا باقی سٹیٹوں میں بھی بنا وہ گارنٹی کارڈ بھی کانگرس بنانے جا رہی ہے تو مدہ یہ ہے کہ بہت سارے ایشیوز جیسے ایک چھوٹا سا ایشیو میں بولوں گا کہ دربار مو کا ہے دربار مو ختم کیا گیا بجلی کے ایشیو ہیں بیروزگاری کے ایشیو ہیں ڈیلی ویجر اور کیجول لیوروں کے ایشیوز ہیں تو یہ سارے پراپرٹی ٹیکس کا ایشیو ہے یہ سارے ایشیو جو ہے کانگرس لوگوں کے پاس جا کے بنائے گی لوگوں کی باتیں سنے گی لوگوں کی ڈیمانڈے کیا ہے اس بات پہ گور کیا جائے گا تو میرا ماننا یہی ہے کہ کانگریس کی سرکار جو ہوگی وہ لوگوں کی سرکار ہوگی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے سری نگر میں ایک میٹنگ کا انعقد ہوا اور میٹنگ کی صدارت خرشید عالم نے کی خرشید عالم نے حال ہی میں پیپلز کانفرنس کا دامن چھوڑ کر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولت اختیار کر لی سری نگر پارٹی ہیڈکورٹر میں خانیار حلقے کو لے کر اپنی پہلی ہرکتہ بندی کی میٹنگ منعقد کی خرشید عالم کا کہنا ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کشمیر کی لوگوں کی پہلی پسند ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پیپلز کانفرنس میں کافی تجربہ حاصل کیا لیکن آخر میں سب کو گھر واپس آ جائیں گے جو نشست ہم نے بلائی تھی کانشنسی خانیار کی نشست تھی تو ستائیس تاریخ کے حوالے سے اور جو کوشش ہم کوش کر رہے ہیں کہ اس جنسے کو جو ہمارا یوم تاسیس ہے اس کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے we have started our work so آج خانیار کے کانشنسی کی میٹنگ تھی اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ لوگوں کا جہاں میں لوگوں کا بڑا رشت رہا ہمارے ساتھ میں اور مجھے امید ہے کہ آج بھی پیپلز جیمکریٹک پارٹی ریاست جمہو کشمیر کے باشعور لوگوں کی پہلی پسند ہے وزیراعظم نریندر مودی چھپیس جولائی کو لیداخ کا دورہ کریں گے اور دراس وار میموریل میں کرگل وجہ دیوست سلور جوبلی کی تقیم میں شرکت کریں گے وزیراعظم کی آمد کو لے کر دراس میں تیاری زوروں پر رہے ہیں داخت کے لیٹرنگ آرنر بریگیڈے ڈاکٹر ویڈی مشرا دراس میں کرگل وار میموریل کی تیاری ان کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں وزیراعظم چھپیس جولائی کی صبح دراس بریگیڈ ہیلی پیٹ پر اتریں گے اور ہیلی پیٹ پر پہنچ کے حکام وزیراعظم کا استقبال کریں گے یہ پکہ کلیر ہے کہ اس سال اپنا ویجے دیواز ماننے کے لیے اپنا پردن مانتری جی آ رہا ہے تو اس میں اس سال اچھی سال ہو کے ویجے دیواز کو جو نا سلور جبلی بھی مانا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنا بھی جو کرگیل ویجے میں جو شہید ہوا ہے تو ان کا اور ساتھ ساتھ جو ایوارڈٹ ملا ہے وار ہیرو ہے وہ سب منیبل ہو جائیں گے ان کے لیے اور جہاں بھی ہے ایک سرویس من اور ویجے دیواز ماننے کے لیے ویجے دیواز کرگیل میں نہیں بلکہ لے اور اپنا نبرا ہر جگہ پر مانا رہا ہے ماننے پردن مانتری جی جو ہے اس بار لڈاک کے جو درس جو سیکٹر ہے وہاں پہ آنے کا ان کا ایک ابھی پلان ہوا ہے جو چھبیس جولائی کو جب ہمارے ویجے دیواز ہم مناتے ہیں وہاں پہ تو اس بار جو ہے کیونکہ پچیسوہ سال چلدا ہے اور یہ اس کو جو ہے ایک بڑے سطر پہ جو ہے سیلیبریٹ کرنے کا پیاس ہے اور رجت جہنتی کے طور پہ اس کو منانے کا اس بار بہت پڑا پلان ہے بہت گرانڈ سیلیبریشن کا پلان ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہ گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سپریک موسیقی 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 نیو ٹیکس رجیم میں بدلاف سے ٹیکس پیرز کو بڑی راہت پچاس ہزار سے بڑھا کر پچھتر ہزار کیا گیا سٹینڈر ڈیویییشن ڈیڈکشن موسیقی 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 بہت 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 باتائی اور سلک کرنے میں دیتا ہوں یہاں unifiied گریوان سے جد ردرسل اور منترہ سسٹم پورانے سسٹم کو ریپلیس کرے گا اور مجھے لگتا گھر بیٹھے ہوئے حریک ناغری کو آن لائن آف لائن یعنی web portal مویل ہے اور کال سینٹر ان تین میکنیزم کی مدد سے سکایت درج کرنے کا اوثر پڑھان کرے گا یہ سسٹم سکایتوں کا سمجھ سیما کے بھیتر نیوارن بھی کرے گا روز مردہ کیا اس اپتاؤں سے سمبندیت سکایتوں کے تورک نیوارن کا مبارن بھی پرسست کرے گا پبلک کی گریونسز ہیں وہ گورنمنٹ کی سرویسز کے بارے میں ہو بجلی کی گریونس پانی کی گریونس بیجنے ملنے کی گریونس سڑکوں کی گریونس ایڈوکیشن کی گریونس کوئی سیٹفیکیٹ کے لئے اپلائی کیا ڈو میسائل اس کی نہیں مل رہی ہے ایف آئی آ ریجٹر کیا اس نے پراؤگریس نہیں ہو رہی ہے اس طریقے کی تمام گریونسز پبلک کی وہ اس میں یونیفائیڈ پلیٹ فارم آج یہاں شروع ہوا ہے مجھے میں باقی سٹیٹس کے بارے میں نہیں بول سکتا ہوں لیکن جو ہمارا یہاں جے کے آئی گریمز تھا اس کا یہ کافی حد تک کافی اپگریڈڈ ورشن ہے جو کشمی لیفٹرنگورنمنو سنہا نے سرینگر میں اس کی آئی سی سی میں اخترائی جے کے سمدھان پوٹل کا آگاز کیا یہ متحد نظام عوامی شکایت کے موثر اور شفاف طریقے سے نمٹنے کا وعدہ کرتا ہے لوڑا کی ظلائی انتظامیہ نے ڈی سی ہرویندر سنگھ کی قیادت میں لانچ کا مشاہدہ کرنے کے لئے ایک میگا ایونٹ کا انعقاد کیا ایونٹ میں عوامی خدمات کی فراہمی اور بہتر نظمونس کی جانب ایک اہم قدم ہے مختلف محقوں کے اہم حددداروں اور نمائندونی شرکت کی پروگرام میں جمعکشنیر میں بہتر حکمرانی اور شہریوں کے اتمنان کے لئے اجتماعی عظم کا اظہار کیا گیا جیبال جی نے جکے سمادان پوٹل لانچ کیا ہے اور یہ موبائل بیسٹ اپلیکیشن بھی ہے اور ویب پوٹل بھی ہے اس پہ آپ کو بتانا چاہوں گا تمام جنتہ کی نولیج کے لئے کہ جو ہمارے گریوانس ریڈریسنگ پوٹل ہیں ان سب کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے اور آپ بول کر بھی اپنا میسیج اپنا جو آپ کی گریوانس ہے اس کو ٹائپ کروا سکتے ہیں اور تین بھاشاؤں میں ہیں انگلیش ہندی اور اردو میں اور آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا ایک پیمانہ سیٹ کرتا ہے in the field of grievance redressor اور جیسا ماننے نہیں ہوگا جیبال جی نے بتایا کہ لوگوں کی پروسپریٹی لوگوں کے جو گلا شکوا ہے ان کو سمادان کرنا ہی سرکار کے بین ایک objective رہتا ہے تو اس میں ایک بڑا قدم ثابت ہو یوہ راجبو صبحہ نے جمہوں میں احتجاج کیا احتجاج کے دوران مظاہرین نے جمہوں کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا یوہ راجبو صبحہ کے صدر ہیپی سنگھ جوال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوہ راجبو صبحہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو متحرک کرے گی اور اگر مطالبات نہ مانے گئے تو حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا ایک محیم شہن لگے ہیں یوہ راجبو صبحہ کر کر جائیے ایک باری الگ شکانی ہیں اپنی جمہوں دی سٹیٹ باپس دوانی ہیں اوہ دے وازدہ پر میں مر مٹ رہے ہیں سیار بیٹھے دیا اور سارے ڈوگرا لیڈری نگر پوچھنا چاہنے ہیں کیا جمہوں دے بیٹھے ایک بھی پڑے لے بندہ کاویل نہیں ہے جوڑا گورنمنٹ سے اڈوائیزر بنی سکے جوڑا جمہوں دے لوگ کے دی دوگری پہ تھی گال سنی سکے سارا سٹیٹ سبجیکٹ ختم کری دیا آسے لوگ بولے نہیں آسے انگی سب کے ساتھ اپنے جمہوں دے آقا کو باپس آئے دے پردان مطری انڈریندر موٹی اور آہ دن لوگ کل بھائر ووکل لوگ کل لوگ کنگی اگر کرو بھائٹیا دل ساہیتی ایک ایڈمی نے میڈیا سے خطاب کیا میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے ایگزگیجو صدر بی آر ریکنڈل نے مطالبہ کیا کہ دلی طلبہ کو پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک سکولرشپ حاصل کرنے کے اہل بنانے کے لیے آمدنی کے میار میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ تر طلبہ اس سے محروم ہے انہوں نے کہا کہ درج فہرست کے مدواروں کی بھرتی اور پروموشن ریزرویشن کے اصول کے مطابق نہیں جانی چاہیے انہوں نے تمام رہائشی کالنیوں اور کمرشل پیوٹو یا کمرشل رہاتے میں دلیت برادری کے لیے ریزرویشن کا مطالبہ کیا شیڈول کارس کو جو سکولرشپ ملتا ہے اس کے اوپر ایک انکم کریٹیریہ ہے جو کہ دھائی لاکھ پار اینم ہے ایک سال کی جس کے جس کے گارجین کی دھائی لاکھ انکم ہوگی اس کو یہ وزیفہ ملے گا اس کے اوپر والوں کو نہیں ملے گا اور دھائی لاکھ کا آپ سیلنگ کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ کس کی ہو سکتی ہے دوسرا ایشو جو میں نے اس میں لیا ہے وہ یہ لیا ہے اور یہ جو ایک اور چیز اس کے اندر کہ یہ جو سکالرشپ ہے یہ پرائیویٹ سکولوں میں اور گورنمنٹ سکولوں میں دونوں میں ہونا چاہیے ایک میں نہیں ہونا چاہیے دوسرا ایشو جو میں نے وہ لیا ہے وہ جو کسٹوڈین کی زمینیں ہیں جب وہ کسٹوڈین کے مکان ہیں ان کو لوکل الارٹیز کو اس وقت الارٹ ہوا لوکل الارٹیز کا مطلب شالی شیڈول کاس نہیں ہے بلکہ اس میں جات بھی ہیں سکھ بھی ہیں برہمن بھی ہیں راجپوت بھی ہیں لیکن ابھی تک ان کو اس کے اوپر ان کو مالکانہ حق نہیں ملے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس زمین کو نہ تو مارٹگیز کر سکتے ہیں نہ بیج سکتے ہیں نہ اس کسی کو ٹرانسپر کر سکتے ہیں اور یہاں تاکہ اس کو امپرویمنٹ میں نہیں کر سکتے کیونکہ اسی زمین کو گورنمنٹ نے جو ہمارے بھائی بہن ریفیوجیوں کے آئے چاہے وہ انیس سو پینسٹ میں آئے چاہے انیس سو انکہتر میں آئے چاہے وہ انیس سو سنتالی میں آئے ان کو آستہ آستہ یہ مالکانہ حق مل گئے تو لوگوں میں جی ہٹ برننگ ہے آپ کے لوکلز میں بھی آپ لوگوں نے بھی ایشو ریز کی ہیں کئی بات کہ ہمیں یہ حق دیا جائے اپنی فادی کے ترجمان اور یوتھ ونگ کے نائف صدر رفیق احمد خان نے مرکزی حکومت سے مینڈر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ لگائی گئی بارڈ کو منتقل کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ مینڈر میں بارڈ سے آگے زیرو لائن کے قریب واقع گاؤں والوں کو اپنے اپنے گاؤں جانے کے دوران درپیش مسائل کا نمٹارہ کیا جا سکے فادی کی میڈیا کوارڈینیٹر رفیق احمد خان نے کہا کہ ان سرحدی باشندوں کو اپنے اپنے گاؤں جانے میں کافی مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ مینڈر میں زیرو لائن پر واپسی کے دوران بہت سے مسائل اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بارڈ پہلے آتی ہے اور انہیں اپنے رہائشوں تک پہنچنے کے لیے رسمی کاروائیاں پوری کرنی پڑتی ہے اپنے باتے کے ترجمانے حکومت سے مطالبہ کیا ایلوسی پرباد کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی درخواست کی ایشو پہ انجی آدمیسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں کہ جو فنس زیرو لائن پر سرکار لے کر جا رہے ہیں اس میں کامن جو عام لوگ ہیں ان کی کنزنٹ سے وہ فنس لگنا چاہیے دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مینی سپریٹ کا ایشو ہے مینی سپریٹ کا کام ابھی تک سرکار نے جو ہے وہ مکمل نہیں کیا ہے ہم دیمان کرتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر اس پر یا تو کاروائی کی جائے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کی جائے نہیں تو جمع کشمیر اپنی پارٹی ایک مہینے کے بعد یہاں پر ایک بڑا اندولن شروع کرے گی جس کی ذمہوار سرکار خود ہوگی ساتھ ساتھ جو شارٹیج آف سٹاف ہے چاہے وہ اجوکیشن سیکٹر کو لے کر ہو چاہے وہ ہن سیکٹر کو لے کر ہو ہم ایل جی ایڈمیسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی کمی کو پورا کیا جائے وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر بجٹ میں چھوٹے ویپاریوں کو بڑی راہت ایم ایس ایمی کے لیے سیلف گارنٹی لون سکیم لاغو ہوگی مدرہ لون کو دس کی بجائے اب بیس لاکھ کیا گیا بجٹ میں یواؤں کو روزگار دینے پر وشیش فوکس پادن سیکٹر میں تیس لاکھ نوکریوں کا سنکلپ پانچ اس سال میں بیس لاکھ یواؤں کو سکل ڈیولپمنٹ کا پلان بجٹ میں محلاؤں کے لیے بڑا اعلان محلہ وکاس کے لیے تین لاکھ کروڑ روپے منظور گرامین وکاس کے لیے دو لاکھ چھاسٹ ہزار کروڑ روپے بجٹ میں کروشی کشتر کے وکاس کے لیے ایک لاکھ باون ہزار کروڑ روپے کا اعلان پانچ رات جو میں کسان پریڈیٹ کارٹ لوں مرے کے بعد آپ کا خیر مقدم بیجو پی کے ذرا سادر جاوید قریشی نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا انہوں نے بنگلہ دیش میں جمع کشمیر کے طلبہ کی حفاظت پر تفشویش کا بھی اظہار کیا انہوں نے وزرعظم نڈین درمودی سے بچوں کی سیفٹی کے لیے از خود مداخلت کرنے کی اپیل کی تاکہ کشمیری بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر وادی کے جمع کشمیر کے بہت سارے لوگ بہت سارے سٹوڈنٹس جو کام وہاں پہ کر رہے ہیں یا جو پڑ رہے ہیں ان کے گھروں میں بہت ہی تشویش ہے کہیں لوگوں نے ہم سے بات کی کہیں لوگوں نے خون پہ ہم سے رابطہ کیا ان کے والدین بہت پریشان ہے بنگلہ دیش میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت کہیں فیملیوں کو خون سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے جتنے بھی ہمارے نوجوان وہاں پہ پڑ رہے ہیں ان کو جلد از جلد رسکو کیا جائے وہاں سے اور جو عوام جتنے لوگ ہمارے پریشان ہیں کئی ڈسٹرکوں سے ہمیں بھون آئے اور وزیرعظم ہن نرندر موڈی جی صاحب کے اوپر بہت امیدے ہیں اور عوام کو معلوم ہے کہ اگر کہیں پہ مشکلات ہو جنگ چھڑی ہوئی ہو اگر بچا سکتا ہے کوئی تو وہ وزیرعظم ہن نرندر موڈی جی صاحبی ہے اور ہم اپنی طرف سے ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس پہ کاراوائی ہونی چاہے اور ہمارے ان نوجوانوں اور ان تاجنوں کو با سلامت کرتا کچھ آیا ہے بی جی پی کی جانب سے کپوارا میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بی جی پی زلہ صدر جاوید قریشی نے نیشنل کانفرنس پر تنقید کی انہوں نے جمع کشمیر کی تباہی کا ذمہ دار نیشنل کانفرنس کو ٹھہرا ہے اور انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کی ترقی صرف بی جی پی کے دور میں ہوئی ہے علاقائی جماعتوں نے صرف عوام کے مفادات پر ڈاکر ڈالا ہے اور بارتیہ جنتہ پارٹی کے لیڈر ہو کاری کرتا ہو جو چوبیز گھنٹے اس عوام کی خدمت کر دی رہتی ہے اور جو ہماری پارٹی کا نہرہ ہے پانچاس پار ہوگا اور اس جمع کشمیر میں بارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہوگی وزیرالہ ہمارا ہوگا اور جو گریبوں کے حقوق بارتیہ جنتہ پارٹی نے دیئے ہیں چاہے وہ ایسٹی کے لوگ ہو چاہے وہ پہڑی لوگ ہو چاہے وہ او بی سی کے لوگ ہو جن کے حقوق ستر سالوں سے دبائے گئے تھے ان کے حقوق اگر کسی نے دیئے وہ بارتیہ جنتہ پارٹی کے ہی لیڈر ہے آج اس جمع کشمیر میں وہ امن کی لہرے ہیں ناشر کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلامانی نے اسمبلی ایلیکشن کے حوالے سے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کی ہدایت پر بھی جمع کشمیر میں اسمبلی ایلیکشن نہیں ہوئے تو یہ جمہوریت پر ایک دبا ہوگا انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ مرکزی سرکار جمع کشمیر میں مقررہ وقت پر اسمبلی چناؤں قرارنگے اور وہی ناصر اسلامانی نے ورکروں کے ہمرا نیشنل کانفرنس کے سینے لیڈر مرہوم سوگامی کی برسی پر ان کے آبائی گاؤں سوگام کا دورہ کیا آج بھی وہاں آکے اس دن پر سب جمع ہوتے ہیں اور اقیدت کے فول ان کے نشاور کرتے ہیں اس کے بعد ایک تازتی میٹنگ بھی ہوئی جس میں لوگوں نے ان کی کام کی سرانہ کی پر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کو تلقین کی کہ ہم ان کے راستے پر چل سکیں اور لوگوں کے ساتھ اسی قسم کا جو ہے رابطہ قائم کر سکیں لوگوں کی خدمت ویسے کر سکیں تاکہ ہم بھی ان کے نقشہ قدم پر پورا تو نہیں اتر سکیں لیکن کوشش ضرور کریں بار بار کہا پتہ نہیں آپ کو کس حوالے سے لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے ہمیں ایک تو سپریم کورٹ کا پورا ڈائلیکشن ہے کہ سپٹمبر تک مکمل ہونے چاہیے دوسرا ملک کے سب سے بڑے عہدے پر جو بیٹھے ہیں وزیر حالت آسم نے خود کہا کہ یہاں پر الیکشن بھی ہوں گے اور سٹیٹھوڈ بھی واپس ملے گی ہمیں ان کے وعدے پر ایکین کرنا چاہیے کوئی ہمیں ایسی انڈیکیشن نہیں ہیں کوئی ایسا بھی ہمیں کوئی اعلان سننے میں نہیں آیا کہ الیکشن ملتوی ہوں گے لیکن سارے آئیوں کا بازار بہت گرم ہے اور اگر آج بھی یہ الیکشن نہیں کر پائے تو یہ یہاں کی جمہوریت پر ایک بہت بڑا دبا ہو بارمولہ میں ایک اہم پیش رفت کے تحت گورنمنٹ بوئیز ہائر سیکنری سکول بومائی سوپور کے طلبہ نے اپنی اٹل ٹینکرنگ لیبورٹری میں ایک سکول ووٹنگ مشین تیار کی اور مدیہہ جاوید سہیل اور سوہان نے مشترکر طور پر اس مشین کو تیار کیا اپنے استاد اور ای ٹی ایل انچارڈ کی رہنمائی میں تیار کیے گئے اس جدید منصوبے کا مقصد غلطی سے پاک ووٹنگ کو یقینی بنا کر سکول کے انتخابات کے نقاد میں اس عمل میں انقلاب برپا کرنا اور طلبہ نے پروجیکٹ کے بارے میں معلومہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایس وی ایم نہ صرف پلاس کے نمائندوں اور سکول کے لیڈروں کے انتخاب میں سہولیت فرام کرے گا بلکہ ہم اس مشین کو جمہوری عمل کے لیے بھی تیار کریں گے ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں میں ڈیولپ ہونے لگا اور اسی طرح ہم نے ایکسس لیبز کی بہت اچھے سے سٹڈنٹس کو دے دی آرام سے وہ اپنے پروجیکٹس یہاں پہ بنا سکتے ہیں اور پروٹوٹائپس بنا سکتے ہیں اور جب بھی وہ کسی پرابلم کو سالو کر کے پروٹوٹائپ بناتے تو ہمرا فرض بنتا ہے ایٹیل انچارج کے ان کے پروجیکٹس کو ہر ایک کمپٹیشن میں چاہے وہ میرے تھانس ہو یا اور کوئی کمپ چھنٹنگ کرپرینورس ہو ان میں وہ ہم سب میٹ کرے اور میرا کام ہوتا ہے کہ ہر کوئی پروجیکٹ سب میٹ ہم وہاں پہ کر دیتے ہیں ہم نے یہاں ایک پروجیکٹ پرویڈ کیا ہے اس کا نام ہے اس وی ایم سکول ووٹنگ میشین اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری سکول میں جو بھی الیکشنس ہوتے اب اسی سے ہم کرتے ہیں جیسے کہ کلاس رپریزنٹیٹو چننا ہوتا ہے یا سکول سیکٹری ہم اب اس سے ایرر فری ہوتا ہے اور جملک بھی نہیں ہو سکتے جیسے کہ ہم پہلے بھی الیکشنس کرتے ہیں سکول میں اس میں پین اور پیپر یوز کرتے تھے ہم اس میں بہت ہی جملی گورتی اب اس سے بہت آسان ہی ہوتی ہے ڈینگیو کے پھیلاو کو روکنے کے لئے ادھمپور کے محکم سہت نے یہ بوسیاں مشلی جیسے مچھروں کی مشلی بھی کہا جاتا ہے اس کو زلہ بھر کے تعلیم خاص طور پر ٹکری بلوک میں مطارق کرانے کی پہلی پہل کی گئی ہے یہ پچھلے سال ڈینگی کے کیسز میں اضافہ کے بعد سامنے آر محکم نے مچھروں کے ہوت سپورٹ کی نشاندہی کی اور حکمت عملی کے ساتھ گیمبوس یا مچھری کو ان علاقوں کے تعلابوں میں چھوڑ دیا یہ مچھریاں مچھروں کے لاروک کے قدرتی شکار ہیں اور مچھروں کی آبادی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے ڈینگو کو دیکھے پچھلی بار بھی یہاں پہ ادھمپور میں کافی کیس ہوئے تھے کم سے کم ساڑھے نو سو کے قریب کیسز آئے تھے جو کافی زیادہ تھے تو اس سمیں ہم نے آج ہی ہمارے سارے سیموز اس میں تھے پرنسپل جی ایم سیز کے اس میں تھے اور انہوں نے کلیر کٹ ڈیریکشن دیئے کی کنٹیلمنٹ میجرز جو بھی لینے پریونشن کے لیے وہ لیے جائیں جن میں جو ہمارے وارٹر باڈیز جو ہوتے ہیں ان میں گمبوزیا فیش ڈالنی جو جہاں پہ وارٹر اکٹھا ہوتا پانی اکٹھا ہوتا ہے ان میں سپریے کرنا اور اس کے علاوہ پارٹھول کی جو انٹرسکٹرول کوارڈینیشن کو لے کے چاہے منسپلٹی ہے چاہے جے جے ایم ہے چاہے سکول ایجوکیشن ہے آئی سی کے ایکٹیوٹی پر بڑھنی ہے لوگوں میں جانکاری اجاگر کرنی ڈینگو کو لے کے ہم نے پچھلی بار ایئر مارک کیے ہوئے تھے اپنے ہسپٹلوں میں چاہے وہ جی ایم سی ادھنپور ہو چاہے سی ایسی چنینی ہو چاہے رام لگر ہو یا ٹکری ہو اس بار بھی ہم بیڈ ایئر مارک کرنے جا رہے ہیں جو ایکسکلیسلی فار ڈینگو پیشنٹس ہم رکھیں جمکشمیر میں لگتار بڑھتی گرمی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں گرمی کا براہ راست اثر اب زرائی شعبے اور کسانوں پر ساف نظر آ رہا ہے جمکشمیر کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کاشکار اپنے کھیتوں میں پانی نہیں پہنچا پا رہے ہیں میکبہ زرائد کے ڈائریکٹر اقمال چودھری کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت سردہال قابوم ہے لیکن اگر جلد بارش نہیں ہوتی تو پھر زرائی شعبے میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جہاں پانی کی کمی ہے وہاں متبادل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں لگتار لگے ہیں کہ جتنے بھی ریسورسز ہمارے پاس آویلیبل ہیں وہاں سے پانی جو ہے وہ مہیا کروایا جائے لیکن اگر یہی ویسی صورتحال بنی رہی کہ اگر آنے والے دنوں میں بارش نہیں ہوتی ہے تو قدرتی بات ہے کہ ایگریکلٹر کراپس کی پرڈیکٹیوٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پڑے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ ستر ہزار ہیکٹر سے زیادہ ایریا کے بیچ میں کشمیر وادی میں مکی لگتی ہے اکراس ٹینڈ ڈسٹرکس اور جب اس سٹیج پہ بارش نہیں ہوں گی تو قدرتی بات ہے کہ اس کا جو اس وقت سلکنگ سٹیج ہے اس کے بعد جو کاب فارمیشن ہونی ہے اس میں ملکنگ سٹیج ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑے گا وادی کشمیر میں شدت کی گرمی کی وجہ سے جہاں عام لوگ پریشان ہیں وہیں اس شدت کی گرمی کی وجہ سے دریاؤں ندینالو میں پانی نہایت ہی کم ہو گیا ہے جس کا اثر یہاں کچھ فصلوں پر پڑھ رہا ہے وہیں جنوبی کشمیر کے قصبے آونتی پورا کے بیک پورا گھاٹ رکنا گلزار پورا اور دیگر علاقوں میں دھان فصل کافی حد تک متاثر ہو گئی ہے مقامی کسانوں نے بتایا علاقے میں رکنا ایرگیشن سکیم بھی ہے جو کہ بیکار ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کئی ہیکٹر دھان کے کھیت سو گئے ہیں انہوں نے محکم ایرگیشن سے سکیم پر کئی ڈیزل پپ لگانے کے مانگ کی خبروں کا سلسلہ جاتی رہے گا لیکن اس سے پہلے چھوٹا سب ریک مجرالون کی رقم دس لاکھ سے بڑھا کر بیس لاکھ روپائے کی گئی پانچ سو چاپ کمپنیوں میں پانچ کروڑ ہیواؤں کو انٹرنشک کا وائدہ پتمنتری نے MSME کے لیے کے بڑے اعلان ویپاریوں کو سو کروڑ روپائے تک کھ مل سکے گا لون MSME کے کریڈٹ گارانٹی اوجنا بنای جائے گی MINE WAS AS EXCITING AS EVER جوڑڑی میٹ مطن مسالے جو آپ کے ہاتھ کا مطن کھائے جنجا کی بھراک کا ہو جائے جہاں جائے رشتے بڑھائے گولڈی مسالے رنگلا پنجاب جے پڑھونے ہوتے پاس تے سیت مند پنجاب پہلا چاہیے رہے 96% لوگ جیڑے نے محلہ کرین کے جو ٹھیک ہو کے کرے باپس چلے جاندے نے سرکاری ہستانے تے برڈن بہت کٹ گیا محلہ کلینک جیڑا بنیا ہویا اوڈی بیلڈنگ بہت اچھی بڑی ہوئی ہے سب ترانیہ فیسیلٹیز دیتی ہوں یہ سرکار بھلو دو ہفتے دو خانگ نے بہت پرشان کریا میں پہلا باہر پر آئیوٹ دوائے لندر ہے پھر ایتھے آگے لگتی جی ٹائٹ پری ہویا ہے ایتھے وہ میں ٹھیک ہو گیا اور میں ٹھیک ہاں بلکو چھاندار محلہ کلینک کا صفائی ہے اور ڈاکٹر اوڈندی جیڑی دوائی لکھنی ہے وہ کپیوٹر چیڑ کر دیں دنے جیتھے دوائی لینی ہے اوٹھے تک کپیوٹر پہنچ جان دیا ٹوٹل پیپر لیس ہے مان ثاب نے بہت بڑیہ پر آلا کیتا بڑیہ کام کریا سرکار نے غریب باندھا پلاکارٹا جا ابیچ کیا جان دا ہے باکھی دے کم باچ پہلا سیجھ چھ رؤ رہی ہے سو اسی جدو سو چکی تا پہلے ہی ساڑا وزن اسیگا کے پنچار دے چھوکا دے ہوئے سو ایک میڈیکل ہاپ دے روپ دے وے چسی سوچا ہے اور میں کوئی سان نہیں کر رہا تو اڈیتے میرا فرج ہے جی مڈے کے بعد آپ کا خیر مقدم مینڈھر ٹاؤن اور مینڈھر سبڈیوزن کے دیگر دیہات کے مکینوں انہوں نے پاور دیولپمنٹ دپارٹمنٹ کے خلاف احتجاج کیا احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ انہیں علاقوں میں بڑے پیمانے پر غیر تیش شدہ بجلی کی کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بجلی کٹوٹی سے علاقے کے باشندوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے متعلقہ حکام کی مداخلت کے بغیر بجلی کے غیر شدیل کٹوٹی پورے علاقے کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے بجلی کی رکاوٹیں بچوں کی پڑھائی کو بھی کافی متاثر کر رہی ہے اور بیمار مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے انجی انتظامیہ سے اس مسئلے کو فوری حل کرنے کی اپیئی کی دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھو کوئی بھی الٹراسونٹ کی مشین ہے کسی بھی چیز کی مشین ہے وہ لائٹ کے اوپر چلتی ہے تو ہماری میڈر میں لائٹ بلکلی نہیں ہوتی ہے دن کو پورے دن میں ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے ہوتی ہے اور دوسرے یہ چکر ہے کہ جو ہمیں سی ایڈی کی رپورٹ ہے کہ ملیٹینسی بہت ہو گئی ہے تو گھر میں ویڈیو کیمرے چلا کے رکھیں تو ویڈیو کیمرے کیسے چلیں گے اگر لائٹ نہیں ہے تو انورٹر بھی چارج نہیں ہو رہا تو رات کو ویڈیو کیمرے تو انہیں بند ہی ہونا ہے تو اس لیے جو میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے ڈی سی صاحب پونچ میں بیٹھے ہیں ان کو میں گزارش کرتا ہوں جس طریقے سے جو ہماری دن کو چاہے کٹ رکھیں لیکن جو رات کو ہماری لائٹ آب وہ بند نہیں ہو جائے کیونکہ ہمارے ویڈیو کیمرے اور واقعی صاحب کو جو اسی پہ چلتے ہیں جمہ کشمیر ال جی صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں میں ڈی سی پونچ سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ جو دو تین مینے ہیں یہ سخت لائٹ کی ضرورت ہے کبھی لائٹ رات کو بند ہو جاتی ہے کبھی صبح لائٹ نہیں ہوتی ہے کبھی دن کو بھی لائٹ ابھی بھی لائٹ نہیں ہے ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پہاڑی ایریہ ہے بجلی کے بل تو آتے ہیں وہ لوگ پر پورک دیتے ہیں مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لائٹ کی سخت ضرورت ہے اور یہ جو یہ سیزن آ رہا ہے مکی کا سیزن ہے سامن کا مینہ ہے تیوار آ رہے ہیں آگے اس میں لائٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں جمہو کشمیر لیپٹینین گورنر صاحب سے جو ہمارے اے ہی ہیں یہاں اے ڈبلی ہیں ایکسن ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ لائٹ اگر جمہو سے بند ہے اور جوری سے بند ہے ان کو یہ دائد دی جائے کہ لائٹ ٹیم ٹو ٹیم دی جائے ذرا پلواما کی مگل پورا علاقے میں رضاکار نوجوانوں نے پہلی مرتبہ نائٹ والی بال ٹورنمنٹ کا انقاد کیا دہی علاقوں میں نوجوانوں کا رجحان والی بال کی طرف کافی بڑ جانے کے سلسلے میں مگل پورا کے رضاکار نوجوانوں نے والی کوٹ میں پلواما میں اپنی نویت کی پہلی نائٹ والی بال چیمپینشپ کا احتمام کیا گیا جس میں ذرا پلواما کی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی والی بال کی ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں منتظمین کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو منشیہ جیسی لدھ سے دور رکھنے اور انہیں کھیل کوٹ کی طرف راقب کرنے کے لیے یہ کھیل مقابلہ منقب کیا گیا موسیقی اللہ مشاوہ ڈی نیائٹ ڈی نئٹ موسیقی پہلی بار ہیسا ہو رہا ہے ٹوٹال ہی ٹیم ڈی ٹھوٹال ٹوٹال ٹوٹال میری طرف سے سب یوانوں کو یہی مسیج رہے گی کہ وہ امبریس جو سپورٹس اكٹویٹیز کو renowned فروح کریں اینیشیویو یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہاں پہ ایک وولی بول ٹورنمیٹ چل رہا ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے اسپیکٹیٹس آرے گیم کا گیم انجوائے کرنے کے لئے میں ہر ایک یوت سے یہی ریکوست کروں گا کہ وہ اس کلپ کو جوائن کریں اپنے ٹیمز لائے اپنا ٹائلنٹ دکھائیں اسے کیا ہوتا ہے اسے ینگ سٹرز کی جو فیزیکل اور منٹل ہلت ہے وہ سٹیبل رہے گی پونچنگر کے وارڈ نمبر سیٹرہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک مکان کو کافی نقصان پہنچا عوام کے مطابق تیز ہواوں اور بجلی گرنے سے بجلی کار ٹرانسفورمر اور ایک مکان بھی اس کی زد میں آ گیا اس وقت کے بعد اہل علاقے نے انتظامنے سے تاسمین کے لئے مدد کی اپیل کی ہے اور بڑھتی ہوئی کرنی کے پیش نظر اہل علاقے کے بجلی کے ٹرانسفورمر کو جلد از جلد ٹھیک کرنے کی اپیل کی ہے جو ہیومیڈیٹی ہے نہ کبھی یہاں پر کبھی ایسے ریکارڈ بریک ہوا نہ میرے خیال سے آنے والے ٹائم میں ہور زیادہ ہوگا تو اس لئے ہم ایکزین صاحب سے کہتے ہیں کہ جتنے جلدی ہی ہو سکے ٹرانسفورمر یہاں پر ریپلیس کریں اور ڈی سی صاحب کو کہیں گے کہ یہ جو فیملی ہے کل میں ان کو خود لے کر آپ کے پاس آوں گا ان کو کمپنسیشن رات کو بجلی اشمانی بجلی گری تو پیڑ پر گری پیڑ پورا گر گیا سڑ گیا تو ہمارا گھار اس کے پاس ہی ہے اور ہمارا جو لکریشن سمانہ پورا جل گیا ہم بہت پریشان ہیں رات کے گرمی پکے سڑ گیا پھر سب کوئی سڑ گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ شماری مدد کریں ونیار بارہ ملہ میں کڑ رات زبردست آگ لگنے سے املاک کو نقصان پہنچا اور رات زدگی کی باردات میں دس دکانیں جلد کر راک ہو گئیں آئینی شاہدی نے بتایا کہ ونیار مارکٹ میں ایک شاپنگ سائٹ سے زبردست آگ نکلتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے جس کے بعد وہ موقع پر پہنچے تاہم آگ پر قابل نہ پایا جا سکا کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں آگ قریبی دکانوں تک پھیل دے فیلحال آگ لگنے کی وجہات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ ہو سکتی ہے تو شاید ہی کوئی یہ بات ایکسپٹ کرے کم سے کم میرا بیس لکھ کا اس وقت مقصان ہوا ہے ابھی دو دن تین دن پہلے میں نے دو گاڑیاں مال اٹ ای ٹائم لائی اور ایک دو گاڑیاں موجود بھی تھی جس میں سے کم سے کم ایک کریڈ بارہ کریڈ میں نے لائے جبکہ ایک کریڈ کی قیمت گلاس کی چینیز میں اٹھالیس ہزار روپیہ بنتا ہے ایک کریڈ کی تو ایسے کم سے کم پندرہ بیس کریڈ اور میرا ہارڈ ویر بھی تھا دوسرے بچے کی دکان اس کے ساتھ تھی یہ اب ایڈمیسٹریشن تک ہے کہ اگر وہ ہماری مدد ہمیں پھر آباد کرنا چاہتے ہیں تو ہماری باز آبادکاری کے لیے کچھ معاونت کریں جتنا ان سے ہو سکے کیونکہ ہم سرکو پر آگئے ہیں ہمارے پاس اس کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے روزگار کا میں اپنے بال بچے اسی دکان پر پال رہا تھا ایک سائٹ سے ایک دکان سے آگ نمودار ہوئی تو اسی وقت طورت ہم نے پولیسٹریشن بونیار کو فون لگایا لیکن وہ سات میڈ میں پوری فورس لے کر یہاں پہ پہنچا اور اس کے بیل آب بھی تک اس ٹائم تک بھی کوئی بھی سیول ایڈمیسٹریشن یا کوئی بھی یہاں پہ نہیں آیا اور جبکہ ہم نے بونیار میں اتنی واقع ہو رہے ہیں اس کا کارن بھی ہم نے بتا دیا کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فائر سیرس کے بارے میں ہمیں تیس پیتنے سال سے لڑ رہے ہیں لیکن بدقسمیت کا عالم یہ ہے کہ فائر سیرس ہمیں نہیں ملتی ہے پچھلے بار بھی جیسی محترمہ جو تھی انہوں نے کہا تھا کہ پہنچ جائے گی لیکن کہاں گئی وہ تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے ہم اکام سے یہ ارکیسٹ کرتے ہیں اور زور اپیل کرتے ہیں کہ خدا کیلئے اپنے فرض کو دہ کر غریب عوام کو بچائیں یہاں پہ فائر سیرس گاڑی کسی بھی صورت میں بنیار میں ہونی چاہیے پٹن کے میر گن میں پینے کے پانی کی قلت سے درپیش مشکلات کو لے کر لوگوں نے سٹری نگر بارمولہ نیشنل ہائیوے پر احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی نے میکم پی ایچ ای کے اے ای پٹن پر غیر ذمہ دارانہ رویہ کلزام لگایا جس کی وجہ سے لوگوں کو ہائیوے بلوگ کرنے پر مجبور ہو گئے اور احتجاج کی وجہ سے ہائیوے پر ٹرافک کچھ دیر کے لیے متاثر رہا مظاہرین اپنے انعاقے میں پینے کے ساف پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پینے کے پانی کی مسلسل قلت کی شکایت کر رہے ہیں مسلسل قلت کی شکایت کر رہے ہیں مجبور ہو گئے مجبور ہو گئے مجبور ہو گئے مجبور ہو گئے اب یہاں پر ہمارے ایڈا بنی صاحب بھی آئے ہیں کنسرنڈ اور ایزی پیو صاحب بھی آئے ہیں ہم نے لوگوں سے بات کی اور آج کی ڈیٹ میں ہی ہم آلٹرنیٹ کر رہے ہیں ایڈا بنی صاحب نہیں پر ہیں اور ہم نے ان کو اشور کیا ہے کہ آج شام تک کو ریسٹور کر دیں گے جو بھی پانی کی قلت ہے انشاءاللہ دور ہو جائے میسیج یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں پتا ہے پانی کی قلت ہے آپ لوگ بہت پریشان ہو اس بات سے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہم روڈ پہ آئے اور نیشنل ہائیوے کو بلا کریں آپ کی جو جو بھی عذرات ہیں آپ کی جو بھی کمپلینٹ سے وہ ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پوری ذرا سے ہوں کشمی نیوز میں فیلحال اتنا ہے پڑا بنے رہے نیوز اٹین جوں کشمی لے داخل آجل کے ساتھ